السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے میری وہ ہے سریاں کے نام کی ویڈیو ہے تاکہ میں بڑی کوشش تھی لوگوں کو نا جواب دینے کی ٹھوک ٹھوک جواب دینے کی پتہ نہیں کیسے کیسے جواب پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے نا مجھے اپنی بہن کو ہی جواب دینا چاہیے جو بات صحیح ہے وہ کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا نا کچھ لوگوں کی میں نے نا دوسرا کیا بولتے ہیں حقیقت میں رہے کہ سامنے جب آئی نا تو میں نے کہا اب نا ویڈیو تیرا بنانا بنتا ہے اس ٹائم فی الحال میں رکوشی یہی ہے کہ میں نا صحیح صحیح بولوں تھا کہ دماغ بڑا خراب ہوا پڑا بہت زیادہ خراب ہوا میں جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو میں اپنے روم میں لاک کر لیتی تاکہ میری یہ بڑی گندی آتا ہے تاکہ میں نا دماغ خراب میں گندہ بہت بول جاتی ہوں اچھا خیر بول زبان تھوڑی سے گندی ہوگی تو کام چلے گا پہلے تو میں اپنی بہن سے یہ بولوں گی کہ تیرے موں میں زبان ہے سارا کچھ ہے تو بولتی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو تیری حقیقت ہے جو جو بھی ہے تین ماں ہو گئے سلسل ایکی بکواس ہوتی جا رہی ہے ایکی بکواس ہوئی جا رہی ہے تو لوگوں کو جوا جو حقیقت ہے تو جہے کس بات کر رہے ٹھیک ہے نا تم لوگوں کا نکاح ہو گیا تو اپنی حقیقت جو بھی ہے تو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتی جو بھی ہے تم لوگ چھوپے ہوئے کس بات؟ جو بھی حقیقت ہے سارا پہلے لوگوں کو بتاؤ ایک ہی بار روز روز کے بکواس کرنے سے ایک دن ترقید ہوگی دو دن ہوگی ہفتہ ہوگی جو بھی حقیقت ہے ایک ہی مرتبہ سامنے رکھو اور بات کو ختم کرو تیری وجہ سے کیا ہماری فیملی ہے اور کیا ہمارے ہم لوگوں کا سٹیٹس ہے روزلیل خوار ہوتے ہیں تم لوگ یہاں پہ اپنے مزے کرتے ہیں سارا دن سڑکوں پہ گھومتے ہیں زندگی تو نہیں ہے سڑکوں پہ گھومنا زندگی یہ سڑک پہ گھومنا سڑک پہ گھوم کے پھر کے کھاتے اور پیتے اور سارا دن عیشہ کرتے تنقید کا نشانہ کون بنتے ہیں ہم لوگ میں اور میری بیٹی بنتی ہے چلے تجھے اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ہے بیٹی تو تیری ہے نا کتنی مسہوم سے بچی ہے تیری وجہ سے وہ کتنی بار تنقید کا نشانہ بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ہی تمہیں خیال کر لینا چاہیے یہ تو زندگی نہیں ہے ایک ہی مرتبہ ساری کھل کے جو بھی ریزن ہے جو بھی پرابلم ہے ایک مرتبہ سامنے رکھ سب لوگوں کے جان چھوٹ جائے گی نا ایک ہی مرتبہ بندہ سچ بولے دوسرا لوگ بلیک میل یہ وہ زلیل و خوار جب میں ویڈیو بنانے بناکتی ہوں تو پھر تم لوگ فٹا فٹ امی کو کال کر دیتی سائمہ سے کوکہ دوسرا نا ویڈیو نہ بنائے ویڈیو نہ بنائے چپ کروائے فٹا فٹ پھر یہ کرتے وہ کرتے بچاری مرسوم امی کو میری بیچ میں ایسے گھسیٹا پڑا تم لوگوں نے پھر جو بہت ہوتی ہے پھر تم کہتے ہیں امی سے امی کو بھے ہی دیتی میرے سے طرف بات کرنے کی حمد بھی نہیں ہوتی پھر سیدھا تم امی کو بھے ہی دیتی ہو کہ جاؤ دوسرا سائمہ کوکہ کوئی ویڈیو نہ بنائے پھر میں چپ کر جاتی ہوں سون سون کے میرا سینہ پھٹ جانا ہے کتنا کہ میں اندر پر داشت کرلوں مجھے یہ بتا تجھے پتا جب بھانیاں پہ بات آتی میرا دماغ بڑا خراب ہوتا ہے تیری وجہ سے کوئی کسی پہ ویڈیو بناتا ہے چھیڑ کھانی تم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے ہم کسی پہ ویڈیو بنائیں اپنے اوپر سار کوئی بندہ لے جاتا ہے کیوں بھائی کوئی سپیشل ہے ہماری اور دنیا نہیں ہے تیرا یہ بس کام ہے کہ بس ایک موٹ ساکر پہ جھوٹا لے لیا تو بات ختم ہوگی چھوٹی سے مرچے لگا کے چھوڑ جاتی ہے مسیبت ہمارے لیے بن جاتی ہے ایک مرد پہ بیٹ کھل کے بات کر لوگوں کو بتا ساری حقیقت کیا ہے کیا نہیں کیمرے کے پیچھے تم لوگ اچھا خاصا کھاتے پیتے گھومتے پھرتے انجوائے ہاں 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 لالا لالا لگائی ہوتی ہے کیمرے کے سامنے آکے اپنے اپنے ڈرامے بازی تم لوگ شروع کر دیتے ہو بات ہو جائے میں اس پہ بھی سمجھا سکتی تھی یہ والی بات نا موبائل پہ سمجھا سکتی تھی میسیج بھی کر سکتی تھی کال بھی کر سکتی تھی وائس بھی کر سکتی تھی لیکن تُو نے سمجھنا نہیں تھا تُو نے جواب نہیں دینا اگر تُو نے کل تُو نے روڑ پہ نہیں گھومنا تُو نے کل روڑ پہ نہیں گھومنا تُو نے کل گھر میں بیٹھ کے اپنا بتا ساری حقیقت یہ روز روز کے تماشا ختم کر تم لوگوں نے اچھی کھیل تماشا لگایا ہوا ہے تمہاری وجہ سننا ہم لوگوں کو پڑھتا ہے جس کو مود دھونے کی تمیز نہیں ہے وہ ہم پہ یہ آکے بات کر دیتا ہے یہ بات ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ تُو جھے ویڈیو پہ مجھے جواب دینا ہے یہ تُو جھے کال میسیج پہ کر دیتی تھی تُو نے ہاں نہ کر کے چوپ چاپ کر کے کال بند کر دیتی اگر میری ہاں کیا بچاری کس خاندان سے اس کا تعلق ہے کیا اس کی فیمری ہے کیا اس بچی کا سٹیٹس ہے کتنے وہ عالی خاندان کی وہ بچی ہے جو دل تو کرتا ساتھ دھندی گالی بھی دوں پر کیا کروں مجبور ہوں خاندان کی بچی ہے جو دوسرے دو دو ٹکے لوگوں نے اس پہ تنقید کا نشانہ بنا کر دی ہمیں اپنی جان سے پیاری ہماری تو آنکھوں کی وہ تھنڈک ہے سکون ہے اس کو دیکھے بغیر میرا دل کا آغاز نہیں شروع ہوتا تنقید کا نشانہ بنا کر دیئے تُو نے جواب تم دیتی نہیں آئینڈ پہ آکے ہم سبر کر رہے ہیں کیسا سبر ہے سبر تو ہوتا ہے خموشی کا سبر کا مطلب ہوتا ہے ساتھ والے بندے کو نہ پتا چلے سبر تو ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے آئے روز آکے بھی ہم تو سبر کر رہے ہیں ہم تو سبر کر رہے ہیں مجھے پہلے اس بات کا سمجھا دیں سبر تو میں نے آئی تک یہ سنے قرآن میں حدیث میں مولویوں سے سکول کالج ہم پڑھتے رہے ہیں اس میں یہ بولا کہ جو سبر ہوتا ہے وہ خموشی کا ہوتا ہے بندسان چپ کر جائے اس میں مٹ جائے اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ہو بس سارا کچھ ماف کر دے اس کو میں نے تو آئی تک میں نے تو یہ سبر سنا ہے یہ روز آکے سبر کے ڈھونڈ رہا آکے پیٹنا شروع یہ میں نے نہیں آتا اس کا مجھے ضرور سمجھا دے نا کہ سبر کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ بیٹھ جو ایک دن سڑک پہ نہ گھومو بیٹھو تمنی سے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنا لو پندرہ منٹ کی بناو لوگوں کو بتاؤ ایک دن ہی تنقید ہوگی دو دن ہوگی تین دن ہوگی چار دن ہوگی روز گئے ساری حقیقت کھل کے بتاؤ جہاں چھوٹے لوگ ایک دن بھونکیں گے دو دن بھونکیں گے تین دن بھونکیں گے جہاں چھوٹ جائے گی کس مسوم سے بچی ہے کیا اس بچاری کا سٹیٹس ہے کس خاندان کی وہ بچی ہے نام ہے اس فیملی کا تو تم جس کی وجہ وہ بچاری یہ دو دو ٹکے کے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں بیٹھو یہ تو زندگی نہیں ہے نا وہ باہر پہ موٹسیکل پہ جھولا لے لیا بھی آکے انڈ میں بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے لیکچر دینا شروع کر دیا یہ زندگی نہیں ہے بیزد ہو رہے ہیں ہم لوگ کتنی ہماری انات ہی جو ختم ہوگی ختم کے دو دو ٹکے کے لوگ جن کو پاس ہے گزرنا ہماری شان کے خلاف سمجھ دے تھے ان سے ہمیں باتیں سننی پڑ رہی ہیں خدا کا خوف کچھ ہے یہ جو باتیں یا تو مجھے بھی بتانے ہیں اگر تیرے میں ہمت نہیں ہے تو مجھے تو بتانے دے یہ ایک کی مطلب ہے اس کو بات کو ختم ہونا چاہیے یہ بات سے لٹکتی رہا نہیں لٹکتی رہا نہیں لٹکتے سے کسی کا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا نا یا تو کھل کے بات کر یا پھر نئی ہمت پھر مجھے بات کرنے دے یہ روز بات کو نہ لٹکا زلی نہ کر روز ذہنی مریض نا ہمیں بنا ٹھیک ہو گیا نا اگر میری ہانیاں پہ بات ہوئی اس کے ساتھ پہلے بہت زیادہ زیادتی ہوگی تو یہ پتہ پھی میں نے پوری پھاڑ کر رکھ دینا میں نے پھر سب کو اگر ہانیاں پہ اب کسی نے کوئی بات کی میں جی کل اب کر دوں گی فلانہ میں دوں گی کیوں بھائی بتا آج کی بتا آج تنہیں موٹ سیکل پہ نہیں گھومنا آج گھر میں بیٹھ کے تنہیں بات کرنی ہے بتا سب کو ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ میں نے پھر ایک کے ساتھ چارچا لگا کے بتاؤں گی تجھے میرا دماغ کا میرا پتہ ہے مجھے دماغ خراب ہو گئے جب میری ہانیاں پہ اب کسی نے بات کی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھو سکون سے بتاؤ بھائی نکاح تم لوگ کہوں لگے گھر میں تم لوگ کے خوش خبری ہے بتاؤ بھائی کیا بات ہے کیسے ہے یہ ہے وہ ہے بندہ ایک ہی مرتبہ ساری کھل کے بعد بتائیں جان چھوٹے یہ جو ٹکٹکے کے لوگ بلیک مل کر رہے ہیں ان کا مو توٹ جواب نہیں دے سکتی کبھی کوئی اٹھ کے آجاتا ہے ویڈیو والا کبھی کوئی اٹھ کے آجاتا ہے ویڈیو والا کبھی کوئی آجاتا ہے کبھی کوئی آجاتا ہے بیٹھ کے تفصیل سے چلا دونوں میاں بھی بیٹھو ویڈیو بناو اور اب بتاؤ لوگوں کو ہمیں نہ زلیل خوار کرو ہمیں زلیل کرنا ہے تو کر لیکن میری ہانیاں پہ بات نہ آئی تو میں بتا دوں آج کے بعد اب لوگوں نے کہنا ہے کہ دوسرا یہ دونے بات فون پہ کر سکتی فون پہ کرتی تو جسرے میری فون جواب نہیں تھا دینا پھر میں نے ویڈیو بنانی پھر یہ نہیں کہنا کہ سیما ویڈیو کو پرائیویٹ کر پھر میں نے کھل کے بتاؤں گی اب کہ تم لوگ کیمرے کے پیچھے بھی کیا کرتے ہو اور کیمرے کے آگے دنیا دیکھ رہی ہے آپ لوگ تم لوگ سکون سے جی رہے ہو ہستے ہو کھاتے نشانہ بن رہی ہے میری ہانیاں اس کی فیملی کا اس کو اسٹیٹس کا خیال کر لے کس کس خاندان کی وہ بچی ہے تو تجھے تو پریزت کی پرواہ ہے ہی نہیں تو نے اب ویڈیو تو نہ بنا تو پھر میں پھر ساری جو کچھ ہوتا ہو کہ میں نے پھر میں نے نہیں رکنا ہاں سیدھی سی بات ہے میں ابھی بتاؤں گی کہ پیچھے یہ کیا کرتے ہیں اور آگے یہ کیا کرتے ہیں ظلیل ہو گئی ہو یار ذینی مریض بنا کر رکھ دیا تم لوگوں نے اپنی بیٹی کے بات بیٹی پر جو بات آئی ہے وہ سنی ہے تو انہیں کیا آئی ہے بات تو نے اب نکل جانا موٹ سیل پر بیٹھ کے گھومنے پتہ ہی نہیں ہے تمہیں اگر تر سے کوئی برا ہوا ہے جا اچھا ہوا ہے جو بھی کیا ہے تو نے نکاح کیا بہت اچھا کیا میں یہ نہیں کہتے کہ دل بھر بھر برا انسان ہے بہت اچھا انسان ہے مجھے پتہ وہ بچہ انسان ہے لیکن لوگوں کو بھی تو جواب دھونا اس مسوم بچے کو تو اپنے درمیان میں نانا لے کے آؤ بدقسمتی سے وہ اس گھر میں اگر پیدا ہوئی گئی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ پہلے زیادتی ہو گئی ہے تم نے اپنی شادی کا لی باپ نے اس کے کا لی ہے کہ وہ بین باپ ماں باپ کے بچی کیسے وہ تڑپ رہی ہے تیری وجہ سے تجھے پتہ ہے دل پھٹ رہا ہے میرا جب وہ تجھے یاد کرتی ہے ایک تو تم جا کے وہاں بیٹھ گی ایک وہ یاد کرتی ہے میں تو کہہ دا اس زندگی سے اللہ تعالیٰ بچی کو اٹھا لیں رات اتنا وہ تجھے میس کر رہی تھی تو پتہ ہے میں نوید ایشہ بارہ بجی اسے باہر گھما کے لے کے آئی ہیں سڑک پہ اس کو ایس کریم کھلا کے لے کے آئی ہیں اس کو چپ کروا کے آئی ہیں ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اوپر اس پہ ہی ترقید اللہ کرید میں تو کہتی ہوں نہ تمہیں نہ اس کے باپ کو دونوں کو کبھی سکول نہ ملے میں تو بدھوا ہی دوں گی تو انہوں نے تیری بچی پر روز بات ہو دی تو بات نہیں کر سکتی تیرا حق بنتا ہے اس پہ بات کرنے کا ٹھیک ہو گیا جیسے وہ بچی تڑپ رہی ہے نا سکون کسی کو بھی نہیں آنا اور آنا اس کے باپ کو بھی نہیں ہے تم لوگوں کی ناب بننے کی وجہ سے سزا خانیا کو ملی ہے رات میں اس کی حالت دیکھتا تڑپ جانا تھا جیسے میں نے اس کو باہر لے کے گئی یوں گھمانے بارہ بجے رات کے تیری بیٹی پر روز بات ہوتی ہے تو وہ بات نہیں کر سکتی سب کو اپنے بچے پہ آ رہے ہیں اپنے بچوں کی خاطر سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک اتنی وہ لاعبہ وارث کر دی تنے اگر تنے ہانیا کے لئے آواز میں نے اٹھائی تو پوری دنیا جانتی میرا تیرے سا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے